بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام بزر تنویر ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جیپنیس کینڈلیسٹک پیٹرن ہے اس سے قبل آپ نے اس کو تھوڑا بہت پڑا ہوگا لیکن جو آج ہے میں ہلکا ہلکا بیسک کا بھی آپ کو ٹیسٹ دے دوں گا لیکن ایڈوانس لیول کی تھوڑی ہم دیکھیں گے جا کے اس کو ہم کیسے مارکیٹ کو فور کاؤسٹ کرنے میں استعمال کرتے ہیں اور کیسے بیسکلی چیز کیا ہوتی ہے میں تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اس سے قبل جو آپ نے چیزیں پڑھی تھی وہ تھوڑا بیسک لیول کی تھیں اچھا جیپنیس کینڈلیسٹک پیٹرن آہ ٹاپکس یہ ہیں ٹائپس آف توارٹ ہسٹری آف کینڈلیسٹنگ اور یہ وہ ان میں سے جو اہم اہم چیزیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور ہسٹری وغیرہ تو ہم نہیں دیکھیں گے وہ آپ گوگل کر لیتے ہیں اگر آپ کو اچھا آہ فوریت سٹیڑنگ کا جو چارٹ ہے وہ تین ٹائپ کے چارٹس ہوتے ہیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں آہ کہ بلکہ اسی پہ آتے ہیں فوریکس ریڈنگ کے جو چارٹس ہیں وہ تین ٹائپس کے ہوتے ہیں جن میں سٹاک کی پرائیسز اور فوریکس کی پرائیسز اور شیئرز کی پرائیسز شو ہو رہی ہوتی ہیں اب ان میں یہ سب سے پہلے لائن چارٹ آ جاتا ہے لائن چارٹ میں یہاں آپ کو آ کر دکھاتا ہوں ہم یہ آپ کے سامنے سو ہو رہی ہے یہ چیز یہاں پہ ٹریڈنگ بیو میں آپ جائیں گے یہاں پہ تین قسم کے چارٹ ہوتے ہیں جو سب سے ایک سب سے پہلے لائن چارٹ آ آ جاتا ہے بیسکلی یہ جو چارٹ ہوتے ہیں لائن چارٹ اور باس چارٹ اور جو کینڈل سٹارٹ ہیں یہ بیسکلی جو ہے پرائیس شو کرنے کے لیے آ بتاتے ہیں کہ پرائیس کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہ کلوز ہوئی اب یہ جو لاسٹ آر ہے اس کی پرائیس یہاں سے اوپن ہوئی تھی اور فلوق یہاں پہ چل دیا اس سے پہلے کا جو آر تھا اس کی پرائیس یہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہاں پہ کلوز ہوئی تھی تو یہ جو لائن چارٹ ہے بیسیکلی اس طرح سے یوز ہوتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے بارچارٹ کی بارچارٹ بیسیکلی پرائیس مومنٹ کے لیے ہوتا ہے اس کو بجا کر دیکھتے ہیں ہم یہاں پر آپ جائیں گے اس طرح پہ تو یہ آپ کو بارچارٹ ملیں اب یہ جو ریڈ کلر کی کینڈلز ہیں یہ بیسیکلی آ ڈاؤن ورڈ مومنٹم شو کر رہی ہوتی ہیں یا سپلائی کو مارکیٹ میں شو رہی ہو ری ہوتی ہے یہ جو ریڈ کینڈل рубسکلی اس میں آ سپلائی زیادہ تھی سیلر زیادہ تھے گرین کینڈل لابو بائس کی کینڈلز کو شو کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم س�یں گے پہ تو jakieśفرین کے سامنے ، یہ آپ کیا فرح. یہ تو آپ کے لیے زیادہ نان چیز نہیں ہوتی ہے گرین کینڈل ہے وہ بائس کو شو کر رہی ہوتی ہے اور جو ریڈ گیڈل diseases کو شو کر رہی ہوتی ہے اب آگر چلتے ہیں کینڈل کینڈل تو ہیں یہ بیسیکلی ایکچل پرائیس آف مارکیٹ ہوتی ہے اور یہ پرائیس مومنٹ کو شو کرنے اور جو ٹیکنیکل انیلسس ہے جو سٹرٹیجیز اور جو میتھرڈز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ان پر بیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ جو کینڈلز کی موو ہیں کینڈلز کی موو ہیں کینڈل کیسے موو ہوئی ان کون کسی کینڈلز آپس میں کیسے جڑی اور جڑنے کے بعد انہوں نے کیسے موو کی تو بیسیکلی جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے میتھرڈز ہوتے ہیں یا پرائیس ایکشن کا جو میتھرڈ ہے آہ وہ سارے جو یا جن کی بیسٹ پر ہم پائے یا سیل کرتے ہیں وہ سارا ان کینڈلز کی موو منٹ کو کو دیکھ کر ہم آ آئیڈیا لگاتے ہیں جتنے بھی میتھرڈز ہیں وہ بیسٹ ان کینڈلز کی مو پر کر رہے ہوتے ہیں باقی جو مختلف چیزیں ہیں وہ ہم ہیلپ لینے اچھا آگے آ جائیں ہسٹری پھر ڈیر سو سال ہلکا پھلکا کو بتا دوں ڈیر سو سال پہلے ایک جاپانی تاجت تھا رائس کا چاوڑوں کا اس نے بیسیکلی یہ چیز اجاد کی تھی گوگل کریں گے آپ کو اس کی ڈیٹیل مل رہے گی اس میں ہم نہیں چاہیں گے اچھا تین بیسک فیچرز ہوتے ہیں اس کے باڈی ہوتی ہے باڈی بیسیکلی ہوتی ہے اوپن اور کلوز مضب یہ اگر اس کی باڈی ہے یہ باڈی ہے یہاں سے کینڈل شروع ہوئی اور بیریش کینڈل تھی چونکہ نیچے جانی تھی سیلرز اس کو نیچے لے کر گئے تو یہاں پہ جا کے پھلوز ہوئی لیکن ہوا کیا یہ جو اوپر والی ڈک بنی ہوئی ہے جسے اب شیڈو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ اوپن بھی مارکیٹ اوپر گئی لیکن سیلرز نے پھر مارکیٹ کو دھگیلا نیچے کی جانب یہاں تک لے کر آئے یہاں سے ہلکا پھلکا بائیس نے زور لگایا اور یہاں پہ آکے کینڈل نے کلوزنگ دی اور جو بک ہے وہ بتا چکا ہوں ہائر اور لو آہ ہائر کو اور جو اس کا ہائر پوائنٹ ہوتا اور لوئر پوائنٹ ہوتا ہے اس کو بیسیکلی شو کرتی ہے کلر جو ہوتا ہے اس کا وہ اس کی ڈیریکشن کو بتا رہا ہوتا ہے جو ریڈ کلر ہے وہ ڈاون ورڈ آہ بتا رہا ہوتا ہے جو گرین کینڈل ہے وہ بیسیکلی اپورڈ مومنٹم شو کر رہی ہوتی ہے اب آگے آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ بھی پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ بیسیکلی جو پرائیس کی موو پہ وہ ہوتی ہے اور ٹیکنیکل انیلسس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کینڈل ہے بیسیکلی گولش کینڈل ہے فردن فردن اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں آہ یہاں پہ اوپن بھی یہ صحیح ہے نیچے کی جانب گئی بائیس نے اس کو اوپر کی جانب پسٹ کیا یہاں تک لے کر آئے لیکن یہاں سے پھر سیلرز نے تھکیلا اس کو واپس اور یہ یہاں پہ آ کر اس نے خلوزنگ دی تو یہ بیسیکلی یہ جو اوپر کا شیڈو ہوتا ہے یہ ہائی اور لو بتا رہا ہوتا ہے اور چونکہ یہ جو پوری مارکیٹ ہے یہ سیلرز اور بائیس کی یہ طرح سے جسے آپ کہہ لیں بہر ہے یہ جنگ ہے اور ہم نے بیسیکلی پرڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں بائیس زیادہ ہیں یا سیلرز زیادہ ہیں تو یہی چیز ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ بائیس زیادہ ہیں ہمارا میتھڑ بتا دے تو ہم بائی کرتے ہیں اگر ہمارا میتھڑ ہمیں سیلرز کا زیادہ پتہ دے رہا ہو تو ہم سیل کرتے ہیں سیمپلی سیمپلی یہ چیز ہے یہاں پہ اوپن ہوئی اوپر آ گئی بائیس اوپر لے کر گئے لیکن سیلرز جید کے سیلرز نے واپس تھکیلا مارکیٹ کو یہاں تک لائے لیکن یہاں سے پھر تھوڑا بہت بائیس نے اوپر تھکیلا اور یہاں پہ آکے کلوز ہوئی اچھا یہاں تک اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو آپ ہینڈ ریس کر کے چونکہ بیسیک ہے ایک ایک منٹ میں رکھوں گا یہاں تک اگر کسی کو سمجھ نہ نہ آیا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میرے خیال میں سب کو آگے سمجھ ہوں اچھا آہ نیکس پہ چلتے ہیں یہ تھوڑا ایڈوانس لیول کی چیزیں آہ شروع ہو رہی ہیں بولش اور بیریش انگلپنگ یہ آہ اور جو ہم چیز اس سے پہلے پڑھ رہے تھے کہ مارکیٹ جنگ ہے بائیرز اور سیلرز کی عام مارکیٹ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کوئی بھی جو تجارت ہوتی ہے نا بیسیکلی وہ اصل میں بیسٹ کر رہی ہوتی ہے رست اور طلب پہ سپلائی یا ڈیمانڈ پہ تو یہاں بھی بھی سیم بھی چیز ہوتی ہے مارکیٹ میں ایٹا ٹائم سیلرز بھی ہوتے ہیں بائیرز بھی ہوتے ہیں جیسے کسی بھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو آہ اس مارکیٹ میں ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آہ سیلرز کس لیول پہ زیادہ ہیں اگر ہمیں پتا چل جائے اس لیول پہ سیلرز زیادہ ہیں تو اس لیول سے ہم سیل کریں گے اور اگر ہمیں پتا چل جائے کہ اس لیول پہ بائیرز زیادہ ہیں تو وہاں سے ہم بائیر بائی کریں گے مارکیٹ کو یہ پتا چلانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اب یہاں پر ہم پڑھیں گے بلش انگلفنگ بلش انگلفنگ بیسکلی ہوتا ہوتی ہے اب اس کو یہاں پہ آپ دیکھنے ہی کوشش کریں کہ فرض کرتے ہیں ہم مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہے اس طرح سے اور یہ ساری جو کینڈلز بن رہی ہیں یہ رڈ کلر کی کینڈلز بن رہی ہے ڈاؤن گرڈ کینڈلز بن رہی ہیں اچانک سے ایک لیول ہے جسے ہم ڈیمانڈ کا لیول کہہ سکتے ہیں وہاں پہ مارکیٹ تھوڑا ریزسٹ کرتی ہے سپورٹ لیتی ہے اور پھر ایک کینڈل بنتی ہے کہ جو گرین کینڈل ہوتی ہے اور وہ ان دو تین کینڈلز کو انگلف کر لیتی ہے یہ کس چیز کے نشانی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں اس سے پہلے سلرز زیادہ تھے ڈاؤن ورڈ مومنٹم تھا ڈاؤن ٹرن تھا لیکن اچانک سے کیا ہوا کہ ایک جگہ آئی وہاں پہ بائرز بہت زیادہ ہو گئے اب کیا ہوگا کہ اب مارکیٹ لا محالہ اوپر کی جانب سلی جائے گی تو یہ بیسیکلی آہ بولش انگلفنگ کی ایک ایک ایکسیمپل ہے اسی طرح سے ہم بیریش انگلفنگ کی ایکسیمپل لے لیتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر آ رہی ہے اس طرح سے اور ایک جگہ آتی ہے کہ وہاں پر آہ سپلائی کا لیول ہے اس طرح سے اور وہاں پہ جو آہ ریڈ کینڈل ہے بیریش کینڈل ہے وہ اس سے پہلے کی جو آہ گرین کینڈل ہے اسے انگلف کر لیتی ہے اس کا انگلف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کے جو بیڈ کینڈلز ہیں یا جو اپنے سے پہلے کے بائرز ہیں ان کو یہ اس کینڈلز کی جو سیلرز ہیں وہ شکست دے رہتے ہیں اور شکست دیتے ہیں تو ہم اس کی بیس پر فیصلہ کرتے ہیں پول پاس کرتے ہیں اور ٹریڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے مارکیٹ ڈاؤن ورڈ جا سکتی ہے یہاں تک کسی کو سمجھ نہ آئی وہ کچھ اب ہم جس کی تھوڑی سی پریکٹیکل اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی پریکٹیکل اگزیمپل ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی تھی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا ایک اور ایک جگہ آئی کہ یہاں پہ مارکیٹ کو اس سے پہلے ملدہ ریڈ کینڈلز بنتی آ رہی تھی لیکن یہ جگہ آئی جہاں پہ ایک گرین کینڈلز اچانک سے بنی اور یہ ڈیمانڈ کا لیول تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بولش انگلفنگ ہوئی بیسیکلی آہ بائرز نے سیلرز کو انگلف کیا اور مارکیٹ اس کے بعد اوپر چلے گی پھر کیا ہوا کہ اس لیول پہ یہ چونکہ سپلائی کا لیول تھا ماضی میں تو یہاں پہ پھر آہ ایک بیریش انگلفنگ ہوئی آہ جو سیلرز سے انہوں نے اس سے قبل کے بائیس کو شکست دی اور مارکیٹ اس کے بعد دوبارہ سے نیچے جانا شروع ہو اچھا آہ یہاں تک کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو یہ جو ہیں یہ جو دو پیٹرن ہیں بولش انگلفنگ اور بیریش انگلفنگ یہ بہت سٹرانگ پیٹرنز ہیں اور مالب یہ آگ ٹریڈ میں بہت زیادہ آہ مالب یہ چیزیں اچھا اس کے بعد ایک کینڈل آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ان ڈیسیزن کی کینڈل ڈوجی کینڈل یہاں پہ بیسیکلی یہ جتنے بھی آہ کینڈلیسٹک پیٹرنز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی مارکیٹ کے سٹرکچر کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو ان کینڈلز کے نام نہ بھی آتے ہوں مجھے اب بھی جو ہے بہت ساری کینڈلز کے جو پیٹرن وغیرہ ہوتے ہیں ان کے نام نہیں آ رہے تھے لیکن میں جیسے ہی مجھے کیا چاہ رہی ہے اس وقت میں ماتی تو وہ فوراں سے پتا چل رہا ہو مجھے اب بھی جو ہے مجھے اب بھی جو ہے ہلو پدر بھئی آواز نہیں آ رہی آپ کے بالکل بھی اسلام علیکم آواز نہیں آ رہی جی مجھے اب بھی جو ہے ڈیوٹنیو مجھے اب بھی جو گتا ہے ڈیوٹنیو ہے اب آواز آ رہی ہے ہلو ہاں جی آ رہی ہے آ رہی ہے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اچھا اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ بیسکلی ڈوجی جو کینڈل ہے جس میں مارکیٹ جو ہے بیسکلی مارکیٹ کے یہ جتنے بھی کینڈلز ہوتے ہیں یہ بیسکلی مارکیٹ کا سٹرکچر بتا رہی ہوتی ہیں جو اس سے قبل میں ذکر کر رہا تھا کہ مارکیٹ اصل میں بائی ایس اور سیل ایس کی جنگ ہے اور ہمیں اس چیز کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اب مارکیٹ میں بائی ایس زیادہ ہیں یا سیل ایس سیل ایس پر رہا ہے سر نو وائس پلیز چیک کریں آپ کوئی ایشو ہے آپ کی سائٹ پہ سر وازنی آری پلیز چیک کر لیں آپ ہلو اب آگئی ہے یہ اب آگئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کل بھی ہو گیا تھا مسئلہ اس سے پہلے میں حالانکہ لائیو سیشن سم لائیو کر رہا کر رہے ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتا کل بھی جو فرس پیچ کی کلاس تھی اس میں اس طرح سے ہو گیا تھا اچھا خیر ڈوجی کینڈل ہے یہ ڈوجی کینڈل کا پیٹرن ہے مارکیٹ کا جو بیسکلی یہ جتنی بھی کینڈلز ہیں یہ مارکیٹ کا سٹرکچر بتا رہی ہوتی ہیں اور جو چیز میں ذکر کر رہا تھا کہ مارکیٹ بائیس اور سیلرز کی جنگ ہے ہمیں بیسکلی پرڈک کرنا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں بائیس زیادہ ہونے والے ہیں یہ سیلرز وہ ہم بیسکلی یہ جو کینڈلز ہوتی ہیں ان کے سٹرکچرز اور ان کی باڈیز اور یہ بیسکلی وہ اندازہ لگاتے ہیں اس کے سٹرکچر سے آپ کو ایک چیز ملپتہ چلی ہوگی کہ یہاں پہ مارکیٹ اوپن ہوئی بائیس مارکیٹ کو اوپر لے کر گئے لیکن پھر سیلرز نے مارکیٹ کو واپس دھکیلا نیچے آئی مارکیٹ یہاں پہ لو بنایا یہاں سے پھر بائیس نے مارکیٹ کو واپس دھکیلا اور مارکیٹ یہاں پر آ کر کلوز ہوئی یہ کس چیز کی نشانی ہے کہ مارکیٹ میں نہ بائیرز ہیں بہت زیادہ نہ سیلرز ہیں بلکہ کے پلڑا بھاری ہے مارکیٹ کا سیم یہی کینڈل اس کی مثال ہے کہ یہاں پہ مارکیٹ اوپن ہوئی اوپر گئی بائیس اوپر لے کر گئے پھر بائیس نے اوپر دھکیلا اور یہاں پہ آکے ملد یہ اور یہ ایک ہی چیز ہے تو یہ بیسیکلی یہ کینڈلز کسیس کا ہمیں بتا رہی ہیں کس کنڈیشن کا بتا رہی ہیں یہ کہ مارکیٹ انڈیسی ان میں ہے اس لیل پہ یا جب ڈوجی سکینڈلز بننا شروع ہو جائیں تو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ابھی انڈیسی ان میں ہے نہ مارکیٹ میں سیلرز ہیں بہت زیادہ بلکہ سیلرز اور بائیرز اگر ہیں بھی تو وہ برابر ہیں یا ان کی جو مقدار ہے وہ برابر ہے اور اس کنڈیشن میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات یہ جو آہ یہ والا پیٹرنڈ ہے یا جسے ہم ڈوجی کینڈل کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی جو ہے یہ ٹرینڈ ریورسل ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں آہ کنڈیشنز دیکھنی پڑتی ہیں اچھا کیا ہوا مارکیٹ اس طرح سے نیچے آ رہی نیچے آ رہی ہے سیلرز کا بھرپور پریشر ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ مارکیٹ اس کنڈیشن میں آ جاتی ہے مارکیٹ یہاں پہ اوپن ہوتی ہے اوپر جاتی ہے سیلرز نیچے لے کر آتے ہیں لیکن پھر بائیس نیچے لے کر آتے ہیں آہ بائیس واپس لاتے ہیں اور اس طرح پہ اس طرح کا یہ والی کینڈل بنتی ہے تو یہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس لیول پر آ کر اب تو مقابلہ ہے جو کمپیٹیشن ہے وہ گرابہ دے گیا اب اس کی مثال کی طرف چلتے ہیں آگے اچھا یہاں پر اب آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ مارکیٹ اوپر جا رہی تھی یہ یہاں پہ ڈوجی کینڈل یہاں پہ بنی ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہے یہاں پہ بائیس تھے اس سے پہلے مارکیٹ ہیں لیکن اس لیول پہ اس مقصوص جگہ پہ ڈوجی کینڈل بنی ہے اور اس کے بعد ریڈ کینڈل بنی اور کیا ہوا ہے کہ مارکیٹ ڈاؤنورڈ چلی رہی ہے پھر کیا ہوا ہے اس طرح پہ ڈوجی کینڈل بنی ہے اس کے بعد گرین کینڈل دوبارہ سے بنی مطلب یہ کہ سیلرس نیچے آ رہے تھے مارکیٹ کو نیچے لائے تھے ایک لیول ایسا آیا کہ وہاں پہ ڈوجی کینڈل بنی اور وہاں پہ انڈیسیجن مارکیٹ میں ہوا پھر اس کے بعد بائیرز نے مطلب کمپیٹیشن جیت لیا اور پھر ہم کیا یہاں پہ فارکاوس کر سکتے ہیں کیا مارکیٹ اوپر کی جانے چاہ سکتی ہے تو بیسیکلی ڈوجی کینڈل ہاں ہمیں اس چیز کا حضب دیتا ہے لیکن اس میں ہمیں فارکاوسٹ کرنے کے لیے صرف ڈوجی کینڈل نہیں دیکھنی ہوتی ڈوجی کینڈل کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید کنفرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے ہم نیکسٹ کینڈل کو ویٹ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اچھا یہ بہت ایم چیز ہے ابھی اچھا یہاں پہ جتنے بھی ہم نے کینڈل کینڈلیسٹک پیٹرنز پڑے ہیں ایک کینڈل اس کے بعد رہ گیا ہے پیٹرن رہ گیا اس سے پہلے تقریباً تمام کلیئر ہیں اب اس میں یہ کچھ ایمپورٹنٹ کینڈلیسٹک پیٹرن ہے جس میں سب سے پہلے جو ہے ہم ڈسکس کر سکے ہیں وہ یہ بیریش انگلفنگ والا ہے اب اس میں سمپلی مارکیٹ کے سکٹر کو دیکھ کر آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ اب دیکھیں مارکیٹ اوپر جا رہی ہے گرین کینڈلز بن رہی ہیں لیکن اچانکہ ایک لیول آتا ہے جہاں پہ بیریش انگلفنگ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کینڈل آہ کے جو آہ سیلرز ہیں انہوں نے اس کے پہلے کے جو بائیس سے ان کو شکست دی اور نیچے جا کے کلوزنگ دی سیم اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ بولش آہ انگلفنگ کی ایک زیمپل لیں تو یہ بھی سیم یہاں پہ ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے اور یہاں پہ اچانک سے بولش انگلفنگ ہو جاتی ہے اس طرح سے تو اب ہم فورپسٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے اوپر جائے بھی بیسیکلی آہ مارکیٹ اب یہ بہت سارے نام ہیں یہاں پہ آہ مطلب اس میں یہ بیریش ٹویزر ہے بیریش ٹویزر کے بعد یہاں پہ آہ یہ ایوننگ سٹار ہے اور ایوننگ سٹار کے بعد یہاں پہ آہ یہ تھری بلیک فروز ہیں یہ بسیکلی جتنے بھی پیٹرنز ہیں یہ آہ مارکیٹ کا سٹکچر آپ کو بتا رہے ہیں مطلب ان میں آپ کو ان کے نام نہ بھی یاد ہوں لیکن آپ کو فوراں سے پتا چل جانا چاہیے کہ آہ یہ جو دو تین کینڈلز بنی ہے ان میں سیلرز زیادہ ہیں یا بائیز زیادہ ہیں مارکیٹ کی کنڈیشنز کیا ہیں اچھا یہ جو آہ کینڈلیسٹک پیٹرنز ہے اس کو مٹاتے ہیں یہاں پہ آہ بیریش ٹریزرز یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب یہاں پہ اگر ان کو آپ گوز سے دیکھیں تو مطلب ان کی شیپ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا گیا ہے مارکیٹ یوں جا رہی ہے اوپر کی جانے سے یہاں پہ مارکیٹ آہ اس اگر پہ مارکیٹ اوپن ہوتی ہے اوپر جاتی ہے اور سیلرز دھکیلتے ہیں مارکیٹ کو واپس اور مارکیٹ یہاں پہ آکے کلوزنگ دیتی ہے اس کینڈل کی حد تک دیکھیں تو ہمیں کیا چیز مارکیٹ بتا رہی ہے کہ اگر سب بائیز اوپر لے کر گئے ہیں مارکیٹ کو لیکن پھر سیلرز بھی حاوی ہوئے ہیں اور جو اگر اس وک کو یہاں تک دیکھیں اس آدھے سے زیادہ کینڈل کو دیکھیں اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو رہا زیادہ کینڈل ہمیں مل جاتی ہے چونکہ یہاں پہ اس نے کلوزنگ دی تھی تو یہاں سے مارکیٹ اوپن ہوگی اوپر جائے گی بائیرز اوپر لے کر جائیں گے لیکن سیلرز پھر نیچے لے آئیں گے اور یہاں پہ اگر کلوزنگ دیتی ہے مارکیٹ تو یہ دو کینڈلز اس چیز کا سائن ہوں گے کہ اب ہم پریڈٹ کر سکتے ہیں فور کسٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ اب ڈاؤن ورڈ مومنٹم کی طرف جائے گی سیم یہ والا ہے بہت امپورٹنٹ جو ابھی ہم ڈوجی کینڈل والا پڑھ رہے تھے کہ مارکیٹ اوپر جاری ہے ایک لیول آتا ہے وہاں پہ ڈوجی کینڈل بنتی ہے ہمیں ملتا ہے مارکیٹ میں لیکن اس کے بعد ہمیں اگر بیریش سائن ملتا ہے تو ہم پریڈٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ نیچے جائے گی یہ والا بھی ایک سٹرانگ پیٹرن ہے تھری وائٹ سولجرز اور اسی طرح سے ملتی ہیں اگر آن ورڈ ٹرین ملتی ہیں تو اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے اب اوپر سانا ہے صرف یہ کینڈل کی بیس پر پریڈکٹ نہیں کرتے اس میں روپین اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن سب سے جو اہم رول ہوتا ہے وہ ان کینڈلز کا ہی ہوتا ہے یہاں تک اچھا یہ ڈوجی کینڈل کی ایکزیمپل ہے ڈوجی کینڈل میں بیسیکلی جو ہے آہ ڈوجی کینڈل میں بیسیکلی جو ہے باڈی جو ہے وہ کم سے کم ہونے چاہیے جتنی کم سے کم باڈی ہوگی اتنا زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کا آئیڈیا ہوگا کہ مارکیٹ کی کنڈیشنز کیا ہیں یا مارکیٹ ان پیسیلوں میں یہ باقی ہیں ہیمر ہے اس میں یہ بھی بیریش ٹویزر کی طرح ہے اور یہ والا تھری انسائیڈ اپ ہے یہ بھی مارکیٹ کی کنڈیشن سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ مارکیٹ چاہ کیا رہی ہے یا مارکیٹ میں اس وقت جو سیلرز اور بائرز ہیں انہیں آہ کمپیٹیشن کی سیچویشن کہاں پر ہے یہ ایک سٹرانگ ہے اس کے بعد تھوڑے سے ہم لے لیں گے یہ آہ جیپنیز ورڈ ہے آہ بولیس آہ مطلب یہ جیپنیز ورڈ ہے جیپنیز کینڈلز انہوں نے کو نام دیا ہے ہرامی کینڈل اسے بیسیکلی ہم کہتے ہیں یہ بیسیکلی ہے اس طرح سے کہ اگر ڈاؤن ورڈ کینڈل ہے مدب کوئی بھی کینڈل ہے اپورڈ چینل ہے بیسیکلی یہ پیٹرنگ کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کی جو سیکنڈ کینڈل ہوتی ہے مدب اگر یہاں پہ اس طرح سے مارکیٹ کی پہلے والی کینڈل نے کلوزنگ دی ہے اس طرح سے جو نیکسٹ کینڈل ہوگی وہ اس کی کلوزنگ سے تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے آہ اوپن ہوتی ہے اور جو کلوزنگ دیتی ہے وہ بھی آہ ملب درمیان میں بلکل دیتی ہے یعنی کہ ایک چیز کہہ لیں کہ یہ اس کینڈل کا ایک طرح سے بچہ ہوتا ہے تو یہ بلکل درمیان میں اس طرح ہونا ضروری ہوتا ہے یہ ٹرنڈ ڈریونسل پیٹرن ہے اور بولش اور بیریش انگلٹنگ کی طرح یہ بھی بہت سٹرانگ کرتا ہے یہ اگر ڈاؤن ورڈ مومنٹم میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے ایک گرین کینڈل بلکل درمیان میں اور بولش حرامی پیٹرن ہمیں ملتا ہے تو یہاں سے مارکیٹ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر کی جانب چاہیے اسی طرح سے یہ آہ بیریش ہے ملکہ بیریش کینڈلیسٹک پیٹرن ہے سیم یہاں پہ اگر بولش کینڈل بنی ہے اور اس کے درمیان میں بلکل ایک بیریش کینڈل بنی ہے تو یہ بیریش حرامی ہے سے ہم گینج اور یہ بیریش اور یہاں پہ ہم پریڈکٹر سکتے ہیں کہ مارکیٹ یہاں تک اگر کسی کو کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا لائپ ایگزیمپلز کی طرف جائیں گے ملکہ بیریش اچھا اسمہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے کوئی سوال ہے آپ کا بجاہت حسین جی سر میرے سوال تھا سر آپ نے جو ابھی بولش حرامی اور بیریش حرامی کینڈلز کے بارے میں بتایا تو پھر بولش انگلفنگ میں اور بولش حرامی میں فرق کیونکہ ہم بولش انگلپنگ میں بھی یہی سیم چیز دیکھ رہا ہے جو ہم بولش حرامی میں دیکھ رہا ہے تو ڈیفرنس کیا ہوا ڈیفرنس تھوڑا سا مارکیٹ سکچر کا ہے دیکھیں آہ میں آپ کو یہاں بنا کر دکھاتا ہوں بلکہ اس کی آگے ایک سیمپل دیکھ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آہ یہ اس میں دیکھیں آپ یہاں پہ نا یہ جو بیریش کینڈل ہے اور اس کے بعد اگر بولش حرامی کینڈلسٹک پیٹرن بنتا ہے تو یہ بیسیکلی بلکل درمیان میں ہونی چاہیے مطلب اس کی کلوزنگ یہاں پہ ہوئی ہے لیکن جو نیکس سکینڈل شروع ہوگی وہ کلوزنگ آہ کی اس سے نہیں اوپن ہوگی وہ بلکل تھوڑا سا درمیان میں اوپن ہوگی اور کلوزنگ بھی وہ درمیان میں دیکھیں صحیح ہے آہ اس کو ہم بلکل ایسے سمجھ لیں کہ ایک آہ باپ کھڑا ہوا ہے ساتھ اور اس کے ساتھ اگر بیٹا کھڑا ہو یا اس نے بیٹے کو اٹھایا ہو لیکن اگر بلش انگلفنگ یہاں پہ ہوتی تو وہ اس طرح سے ہوتی جہاں پہ کلوزنگ ہوئی ہے کینڈل کی وہ وہیں سے اوپن ہوتی اور وہ نیکس کینڈل سے آہ بڑا بڑی بنتی اور بڑی کلوزنگ دیتی اوپر جاتے ہیں ساہی 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 مطلب بلش انگلفنگ کے اندر جو ہوتا ہے وہ باڈی شروعات ایک جگہ سے لے سکتی ہے لیکن کلوزنگ اس کی ہاں بڑی ہوتی ہے ہاں جی ایسے ہی ہے اسمہ آپ نے آپ نے کوئی سوال کرنا ہے یا اوگیس یا اس کے بارے میں آپ بتا دیں صرف تھوڑا سیکسپلین دوبارہ کر دیجئے گا کس کے بارے میں سمجھ نہیں آئی جی بیریش ٹیوزرز جو آپ کا پچھلے چارٹ میں آپ کا جو سیکنڈ چارٹ ہے آپ کا سلائٹ نمبر ٹویلز میں سیکنڈ چارٹ ہے آپ کا میں دکھا رہا ہوں بیریش ٹویزرز اور جو بولش ٹویزر ہے نا اس کو میں تھوڑا تریب کرتا ہوں یہ دیکھیں مطلب اس کی جو باڈی ہے یا اس کے جو سکٹر ہے ان دو کینڈلز کا ان سے آپ یہ مارکیٹ یہاں پر اوپن ہو رہی ہے اس جگہ پہ صحیح ہے بائیرز اوپر لے کر جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ سیلز پھر دھکیل کر باپس لے آتے ہیں اور اس طرح پہ آ کر مارکیٹ کلوزنگ دیتی ہے یہ کس چیز کی نشانی ہے کہ بائیرز زیادہ تھے پہلے آغاز میں مارکیٹ کے آغاز میں بائیرز زیادہ تھے لیکن کیا ہوا کہ بلکل اینڈ پر سیلز مارکیٹ کو نیچے لے آئے اور اس جگہ پر آکے کلوزنگ دی اچھا پھر کیا ہوا اس کے بعد نیکسٹ جو کینڈل بنی سیم یہاں پہ اوپن ہوئی بائیرز اوپر لے کر گئے پہلے لیکن سیلز نے ایٹ دا اینڈ کمپٹیشن جیتا اور بلکل نیچے آکے کلوزنگ دی تو یہ بیسیکلی آہ مارکیٹ کا ویسٹرکٹر ہے ملکہ سیلز زیادہ ہیں یا بائیرز زیادہ ہم نے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان دو کینڈل سے ہمیں یہ ہی شو ہو رہا ہے کہ سیلز دی چکے ہیں اور ہم کو تیٹک کریں گے کہ مارکیٹ نیچے جائے گی سیم یہی مثال جو ہے پولش پویزر کی ہے جو ڈاؤن ٹرینڈ لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ اپ ٹرینڈ میں آپ کو یہ والا پیٹرن ملنا چاہتا ہے یہ اپ ٹرینڈ میں آپ کو یہ والا پیٹرن ملے گا تو اس کے بعد مارکیٹ ڈاؤنورڈ جائے گی یہ ڈاؤنورڈ میں یہ پیٹرن آپ کو ملے گا اس طرح سے تو اس کے بعد اگر یہ پیٹرن آپ کو ملتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ اب اگر جائے گی مزید کسی کا کوئی سوال بیس آپ کا کوئی سوال ہے یا اسلام علیکم علیکم ایسا ہم مجھے دو کسچن پوچھنی تے ایک تو یہ کہ آپ نے جو ٹیوف نمبر جو سلائیڈ ہے اس میں آپ نے different جو پیٹرن بننی ہوئے ہیں یہ بتائیں کیسے میں کونسا جو پیٹرن ہے وہ اپ ٹرینڈ ہے یا ٹرینڈ ریورسل ہے یا ٹرینڈ کنفرمڈ ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کسچن یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ سپلائی اور ڈیمارڈ زون تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ سپلائیز زون ہے اور یہ یہ ڈیمانڈ زون ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سپلائی اور ڈیمانڈ زون کی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ایک ایڈوانس پورا ایک ٹاپک ہے اور پورا ہمارا میتھڈ بھی اسے بیسٹ کرتا ہے اس پہ دو تین کلاسز بلکل ایک ٹاپک ہے علیدہ سے اگر نیسٹ ہوں گی اور بیسیکلی یہ جو کینلسٹک پیٹرنز ہوتے ہیں یہ ویلیٹ ہی تب ہوتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ تو انشاءاللہ آپ آگے پڑیں گے تو یہاں پہ کلیر آپ کو ملوک یہ جو کینلسٹک پیٹرنز ہوتے ہیں یہ بیلیٹ تب ہوتے ہیں یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بنتے ہیں نیکسٹ آگے چلتے ہیں میرا بھی ایک سوال تھا جی جی راہیل بھئی سر میرا سوال یہ تھا سر یہ جو ہے سب سے آدھا جو ہے کینل پیٹرنز جو ہے کرنٹ مارکٹ میں کون سا دیکھنے میں آتے ہیں آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے بھائیس بہت کم آ رہی ہے لیکن میں آپ کا سوال سمجھ ہوں اچھا کرنٹ جو پیٹرنز ہیں وہ سب بنتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ سٹرونگ ہے نا وہ بولیش انگلپنگ اور اسی طرح سے بیریش انگلپنگ یہ بہت زیادہ سٹرونگ پیٹرن ہوتا تھا ملو یہ اگر بنتے ہیں تو ان کی بیس پر آل زیادہ سٹرونگلی مارکیٹ کو اپنائر کر سکتے ہیں ایکس کنڈیشنز کو بلیش ٹویزرز اور بلیش ٹویزرز کی لائیو اگزیمپل دکھا سکتے ہیں آپ جی ہم لائیو اگزیمپل کی طرف جا رہے ہیں سلام علیکم بلیش انگلپنگ اور بلیش انگلپنگ اور بلیش انگلپنگ یا بلیش انگلپنگ تجھے تو اس پر جو کینڈل سٹیک پیٹرن پیجن پیویس لیکچر روا تا آپ اس میں اف آم نوٹ رانگ پنے یہ بتایا تھا کہ حرامی جو ہے وہ اتنے ڈیگیٹرز نہیں ہوتے کیا یہ ہے یا صرف ان کا وہ سٹرکچر میں ہوتا ہے ہمے تھوڑا سا ڈیفرنس اگلپنگ ہے نا وہ بلیش ملو جو انگلپنگ پیٹرنز ہیں وہ حرامی سے زیادہ آہ بولیشن گل میں تو ہمیں نیکس سائن کی ضرورت جتنے بھی انگلفنگ پیٹرنز ہیں ان میں ہمیں نیکس سائن کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جو حرامی پیٹرنز ہے اس میں ہمیں اس کے بعد مزید نیکس سائن کی ضرورت ہوتی ہے مارکیٹ کرنے کے جو اور ایک اور پیسچن تھا کہ یہ جو ریڈ ڈن گرین کینڈلز ہوتی ہیں یہ اٹس سیلف انڈیکیٹ کرتی ہیں اپن ڈاؤن ٹرینڈز کو تو پھر ہمیں یہ پیٹرنز کی کیوں ضرورت پڑتی ہے دیکھیں آہ مطلب جن کے مارکیٹ میں سیلرز اور بائرز برابر مقدار میں ہوتے ہیں تو مطلب ہمیں ان کینڈلیسٹک پیٹرنز سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ اب سیلرز زیادہ ہیں یا بائرز زیادہ ہیں ہم کبھی بھی ایک کینڈل کی بیس پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہاں اب سیلرز زیادہ ہو گیا ہمیں چار پانچ کینڈلز کو یا پانڈس کینڈلز کو کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے اور مطلب پوری کنڈیشنز دیکھ کے کہ نیٹسٹ اس کے بعد کیا فیصلہ ہونے والا سہی مطلب اگر اس میں آپ پر ٹرینڈ آ رہا ہے اور مسلسل ایک طرح کی کینڈلز بن رہی ہیں ٹیٹس ایک کے گرین کینڈلز بن رہی ہیں تو وہ یہ شو کریں گے کہ اس کی جو وہ کونٹیٹی بھی انکریز کر رہی ہے اس ٹرینڈ کی ہاں جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے مطلب جتنا سٹرونگ کینڈلز ایک جانے کی ہوں گی اتنا سٹرونگ جتنی ویک کینڈلز بنیں گی اتنا بھی اب یہ اس میں دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو لائیو ایک چیز بتاؤں یہاں بھی مارکیٹ تو اوپر کو جا رہی تھی لیکن اگر یہ ان کو ہم دیکھیں تقریباً تیرا کینڈلز ہیں لیکن ان میں ٹرینڈ اب تھا آہ نو ڈاؤک لیکن یہ بیک ٹرینڈ تھا اس کی نسبت اگر ہم یہاں پر دیکھیں اس طرح پر یہاں پہ بھی تقریباً اگر بارہ کینڈلز کو آپ انیلسس کریں تو بارہ کینڈلز یہاں پہ زیادہ اوپر گئی ہیں اس کی نسبت یہاں پر تھرٹی فائیو پپ اوپر گئی ہیں کینڈلز اور یہاں پر تقریباً فیفٹی پپ اوپر گئی ہیں کینڈلز یہ تھوڑا سا زیادہ سٹرانگ ٹرینڈ تھا یہ تھوڑا بیک ٹرینڈ تھا اسی طرح سے اگر یہاں پر آ کر ہم دیکھیں تو یہ مزید سٹرانگ ٹرینڈ ہمیں مل پہتا ہے اور دیکھیں اس کے بعد ٹری بلیک پاؤز بنے ہیں اور مارکیٹ نیچے آگئی ہے اچھا یہاں پہ تھوڑا لائپ ڈیمپلز دیکھ لیتے ہیں ڈولیش انگلپنگ اور بیریش انگلپنگ کی یہ ایک تازی تازی اگزیمپل آپ کے سامنے اس طرح پہ یہ دیکھیں مارکیٹ میں بائیر زیادہ تھے اور یہاں تک ان تمام کینڈلز کو آپ اگر دیکھیں تو بائیر زیادہ تھے لیکن اچانک سے اس کے بعد جو نیکس کینڈل بنی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم نے یہ پتہ چلا کہ سیلرز زیادہ ہو چکے ہیں اور اس کینڈل نے انگلپنگ کر لیا ہے اور اس کے بعد جب ہمیں نیکس کینڈل ملی اور اس کے بعد دیکھیں کہ مارکیٹ ڈاؤن آ رہی ہے اسی طرح سے یہاں پر یہ دیکھیں یہ اگزیمپل ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے کہ یہ ایک لیول تھا آہ لیولز ہم ڈرو کرنے آگے دیکھیں گے لیکن خیر میں ڈرو کر دیتا ہوں یہ ایک لیول تھا ڈیمانڈ کا اور یہ یہاں پہ بولیش انگلپنگ بنی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مارکیٹ ڈیمیٹلی اوپر سلی گئی ہے یہاں سے اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں یہ بولیش انگلپنگ ہوئی ہے یہاں پہ یہ بھی بولیش انگلپنگ ہوئی ہے اور یہ اس کو ٹوٹلی اور ملا کر دیکھیں تو یہ بولیش انگلپنگ اور اس کے بعد مارکیٹ اوپر کی جانب جا رہی ہے یہ ایک بیریش ٹویزر بنا ہے یہاں پہ پھر اس کے بعد ڈوجی بنا ہے پھر ایک بیریش کینڈل بنی ہے تو اس کے بعد مارکیٹ ڈاؤنورڈز جا رہی ہے اس کے بعد سے اس طرح سے یہ آپ دیکھیں بولیش ٹویزر بنا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد مارکیٹ یہاں صرف بکھے ہیں اچھا یہ لیولز پہ بننا ضروری ہیں لیولز پہ اگر نہیں بنتے جیسے دیکھیں یہاں پہ بھی بولیش انگلپنگ ہوئی تھی لیکن چونکہ کوئی لیول نہیں تھا اس سے قبل مارکیٹ میں یہاں پہ بائیس بہت زیادہ نہیں تھے تو اس وجہ سے ملک یہ نہیں ہوں گا بہت زیادہ یہ اب دیکھیں یہ ایک لیول تھا پورا یہاں پہ اس پورے لیول پہ سپلائی تھی بہت زیادہ تو یہاں پہ جب آہ بنی ہے بیریش انگلپنگ ہوئی ہے اس جگہ پہ مارکیٹ ہلان کے اس سے قبل آپ کی کینڈل دیکھیں تو بہت زیادہ سٹرانگ گولیش تھی لیکن یہاں پہ اچانک سے بیریش انگلپنگ ہوئی ہے اور مارکیٹ تھوڑی دیر ادھر رہی ہے اور پھر اس کے بعد نیچے چلیے ہوئی ہے یہاں تک کسی کو کچھ نہ سمجھا رہا ہو یا کسی کا کچھ سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی بہتر بھائی یہ سمجھا دیں گے یہ جو آپ نے کہا کہ لیول پہ اگر بنی ہو تو وہ پھر آہ پیلٹ ہوتی ہے یہ سمجھ نہیں ہے یہ لیول ملک کے کیا بات یہ جو لیولز ہے نا سپلائی انڈ ڈیمانڈ کے لیولز یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے آہ کہ سپلائی انڈ ڈیمانڈ کے جو لیولز ہیں یہ کیسے ڈرو کیا جاتے ہیں یا کون سے ہوتے ہیں پھل وقت ہم کینڈلیسٹک پیٹرنز کے جو آہ کینڈلیسٹک پیٹرنز سمارکیٹ کا بیہیوئیر ہے اس کو ہم فائنڈ کرنے کی کوئیسی طرح ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انگلپنگ ہوئی ہے اور یہاں پہ سمارکیٹ اچھا آہ یہ جو بائرز ہیں یا سیلرز ہیں ان کا بھی کوئی گراف ہوتا ہے کوئی گرافٹیکل کوئی ان کا کوئی آہ ہم بیسکل یہ کینڈلز ہی یہ چیز بتا رہی ہیں نا کہ ریڈ کینڈل سیلرز کی ہے سیلرز اس میں ہوتے ہیں اور پرین کینڈلز میں باہت ہوتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس طرح پہ بیریشنگلپنگ ہوئی ہے مارکیٹ میچے آئی ہے بیسکلی مارکیٹ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس سے ہم نے آئیڈنٹی فائی کرنا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک بیسٹ ویزر بنے اور اس کے بعد یہ موالا پیٹرن بنے تو مارکیٹ ڈاؤنورڈ آئی ہے یہاں پہ دیکھیں ہمیں ڈوجی بنا ہے ڈوجی کے بعد ہمیں بولیش سائن ملا ہے تو مارکیٹ اس کے بعد سے پڑ گئی یہ ایک بولیشنگلپنگ دی ہے یہاں پہ یہاں تک کسی کو کچھ نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ پتہیں آہ کینڈلز ٹائپ آہ بیسیکلی جو ٹائم فریم ہے نا وہ آپ کو ایچ ون ایچ فور کا یوز کرنا چاہیے اس سے کم ٹائم فریم میں نہیں آنا چاہیے وہ آگے کس طرح سے ٹائم فریمز کو یوز کرتے ہیں یہ بھی آگے ہم انشاءاللہ سے ڈسکس کریں کسی کا کوئی سوال ہو ابھی تک میرے خیال میں تقریباً چیزیں میں کبر ہو چکی ہیں یہ جو میری پی ٹی ایف ہے یہ میں امسااللہ کو پھیج دوں گا گروپ میں کسی کا ابھی تک کوئی سوال ہے تو کر کے آپ دوسرے ہیں کسی کا کوئی سوال نہیں ہے سب کو اگر سمجھ آ گیا تو یہاں پہ ہم کلاس کلوز کرتے ہیں چرٹ نے کسی کا سوال آیا ہے ٹھیک ہے مرے خیال میں کسی کا سوال نہیں ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں کسی کا سوال نہیں ہے اگر میں کریں راہی لاکھر کوئی سوال ہے تو کھرے ہاں